دیش بھر سے آئے ہزاروں یوہ دلی میں دھرنا دے رہے ہیں اپنے بھوشہ سے ہو رہے کھلوار کے ساتھ یہ یوت پچھلے چھے دنوں سے ایسے سی مکھیالے کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ یوہ خود کے لیے انصاف کی مانگ کر رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر سرکاری نوکری میں ہونے والی دھاندلی کب تھمے گی ایسے سی کے گنہگاروں کو سزا دو سیاست پہ انصاف چاہیے ایسے سی پیپر لیک ماملے کی سی بی آئی جاج کرانے کی مانگ کو لے کر ہزاروں چھاتر دلی میں ایسے سی مکھیالے کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں آج آندولن کا چھٹا دن ہے آج صبح انہہ ہزارے چھاتروں سے ملنے پہنچے اور ان کی مانگ کا سمرتن بھی کیا دھنڈرنا دے رہے چھاتروں کے سمرتن میں آج بیہار میں سانسد پپو یادو ریل رو کو آندولن بھی کر رہے ہیں تو دلی بی جی پی کے ادھیکش اور سانسد منوج تیواری نے آج کے اندری منتری راجناز سنگھ سے ملاقات بھی کی منوج تیواری نے راجناز سنگھ کو چھاتروں کی مانگ بتائی انہوں نے شریفار کو چھاتروں جو دھرنا دے رہے ہیں ان سے ملاقات بھی یہاں پر کی تھی چھاتروں کا کہنا ہے کہ جب تک پورے معاملے کی جانچ نہیں ہوتی وہ آندولن ختم نہیں کریں گے اسی طرح سے آندولن آگے جاری رہے گا سوال یہ ہے کہ دیش کے لاکھوں نوجوانوں سے جڑا یہ سوال دیش کے یود سے جڑا ہوا یہ سوال اس لیے آج ان پر غور کرنا ان سوالوں کے جواب دوننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ نوکری کے نام پر دیش کے یود کے ساتھ دھوکہ دھڑی آخر کیوں ہوتی ہے کیا پیپر لیگ کے پیچھے کوئی سنگٹھت گرہو کام کر رہا ہے ایسے سی کو سی بی آئی جانچ سے آخر اعتراض کیوں ہو ہیں کیونکہ لگاتا چھاتر سی بی آئی جانچ کے مانگ کر رہے ہیں اور سرکاری نوکریوں میں دھاندلی کا کھیل آخر کب ختم ہوگا یہ بھی ہے آج کا سب سے بڑا سوال جو کہ آج کا ایجنڈا میں ہم اپنے خاص پانل سے پوچھیں گے دیش کا نوجوان ساکھ پر ہے دلی سے لے کر پڑھنا تک گھورام ہے کہیں نارے بازی ہو رہی تو کہیں ریل روکھی جا رہی یہ ان نوجوانوں کا گصہ ہے جن سے سب سے بڑا دھوکہ ہوا ہے ان بیروزگاروں کا گصہ ہے جنہوں نے نوکری کا سپنا دیکھا اور سالوں سال نوکری کی تیاری کی لیکن خلاصہ ہوا کہ ان کی نوکری کو برشتہ چار کا دیمک چٹ کر گیا دلی میں اسی سی مکھیالے کے باہر لگاتار چھٹے دن چھاتروں کا دھرنا پدرشن جاری ہے ایسے سی پریشہ میں وہ دھاندلی کی جانچ کی مانگ کو لے کر یہ چھاتر دھرنا دے رہے ہیں ان کی مانگ ہے کہ سی بی آئی سے دھاندلی کی جانچ کر آئی جائے جب ہم دو چار نمبر سے رہ جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پہلے کہ ہماری کوئی گلتی رہ گئی ہے اس کی وجہ سے رہ گیا لیکن ہر بار کیا ہوتا سیٹیں بھگ جاتی ہیں اب یا تو ایسے سے ہمیں یہ تو یا تو بتا دے کہ ریٹ فکس ہو چکے ہیں ایک سیٹ کے یا تو ہم تیاری کرنا چھوڑ دیں گے یا پھر ہم پیسوں کا انتظام کر لیں گے ہم نے ہمیں آسواسن دے دیا اس کے علاوہ ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں اور اس آسواسن کو ہم نے لے بھی لیا ہماری پاس وہ رہوی کیا ہے کنی نو تاریک کوئی ایکزام اور میرا بھی ایکزام ہے لیکن میں بلکل بھی تیار نہیں ہوں کیونکہ کیا فائدہ ہوگا پھر سے ایکزام دیں گے پھر سے کینزل ہو جائے گا پھر سے لیک ہو جائے گا ہماری ایک ہی مانگ ہے کہ جو ایسے سی میں ایکزام ہو رہے ہیں ان سب پہ سی بی آئی انکواری ہو آروپ ہے کہ اس پریقشہ کے پیپر لیکھ ہوئے تھے آروپ ہے کہ 21 فروری کو پریقشہ کے دوران ہی گڑیت کا پیپر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گیا چھاتروں کا آروپ ہے کہ اسے سی کے دوسری پریقشاؤں میں بھی گربڑی ہوتی رہی ہے آروپ یہ بھی ہے کہ ہر بار اسے سی انگربڑیوں کو نظرانداز کرتی رہی لیکن اس بار چھاتر جاج کی مانگ کو لے کر سلکو پر اتر آئے یواؤں کے اس آندولن کو نیتاؤں کبھی سمرتن ہے بڑے ماپیاں کے ساتھ مل کر کے ہندوستان کے یوبا اور چھاتروں کی زندگی جندہ لاز بنا دیا ہے آپ نے ایک بھی بچے جندہ نہیں ہیں ہولی کوئی نہیں کھیلا بلیک ڈے منا رہا ہے سیر جنم کیا جا رہا ہے جنم تو جب مجھے پتا چلا تو میں پنتا پردھان جے کو پترہ لکھا جاوڑے کرجی جو منتر ہے ان کو بھی پترہ لکھا اور ڈپارمنٹ کو بھی لیٹر لکھا سرکار کیا نرہ لیتے ہیں دیکھیں گے سمجھیں گے اس کے بعد آگے کے لیے ہم لوگ کیا کرنا وہ تائے کریں گے آندولن کر رہے یواؤں کا کہنا ہے کہ جب تک پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ نہیں ہوتی ہے وہ اپنا آندولن واپس نہیں لیں گے ایسے بھی سوال یہ کہ آخر تمام داؤں کے بعد بھی سرکاری نوکریوں میں دھندلی کیوں نہیں تھمتی سوال یہ کہ آخر سرکاری نوکریوں کے سسٹم کب بھرشتہ چار سے مکت ہوگا اور بڑا سوال یہ کہ سی بی آئی جانچ سے تراز کیوں ہے بیلو ریپورٹ زی میڈیا اور ایک خاص پانل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سبھی کا انٹرڈکشن آپ کو یہاں پر دے رہتے ہیں موجود ہوں گے کیونکہ اس وقت پورے جو ہم لوگ اس کو کور کر رہے ہیں مقصد یہ ہی ہے کہ چھاتروں کے ساتھ کسی بھی طرح سے نانصافی نہ ہونی پائے سیاست نہ ہو نروتی جاننا چاہیں گے کہ گراؤنڈ زیرو کے اس وقت کیا کچھ حقیقت سامنے آ رہی ہے دیکھیں ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر منوج تیواری آ کر گئے ہیں وہ راجنات سنگھ جسے ملنے کے بعد یہاں پر آئے اور انہوں نے وہ چھاتروں سے مخاطب ہوئے چھاتروں سے بات چیت میں انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ سی بی آئی جانج کا بھی سبرتن کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ تب تک یہاں چھاتروں کے ساتھ رہیں گے جب تک کی کسی طرح کا پوزیٹیو ریسپونس شام تک آ نہیں جاتا یہ انہوں نے کہا حالانکہ ابھی وہ یہاں پر موجود نہیں ہے منوج تیواری جی لیکن یہ امید ہے کہ وہ شاید تھوڑی دیر میں دوبارہ یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ شام تک کوئی پوزیٹیو ریسپونس دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس سے ضرور ایک امید چھاتروں کے بیچ میں جگہ ہے اور چھاتر جو یہاں پر لگاتار پردشن کر رہے ہیں چھٹا دن آج ان کو ہو رہا ہے یہاں پر پردشن کرتے ہوئے لگاتار دھوپ میں تیز دھوپ میں یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں لڑکیاں بھی یہاں پر ہیں سب سے پہلے انہی سے ہم جان لیتے ہیں تیز دھوپ ہے اور آپ لگاتار پردشن کر رہے ہو سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہو منوش دیواری جی آئے تھے انہوں نے کچھ آشواسن دیا امید جگی یا سمیم امید جگی کی چھے دن سے ہم ویٹ کر رہے ہیں اگر ہمیں سات دن آٹ دن دس دن ایک مہینہ بھی یہاں رکنا پڑے ہم تب بھی رکیں گے اپنے حق کے لیے ہمیں سی بی آئی جانچ چاہیے مطلب چاہیے کرنا پڑے گا یہ ہمارے لیے آج کا انہوں نے شام تک کچھ ریسپونس آئے گا کیا سوچتے ہیں اچھلی میں ہمیں یہ نا سٹوڈینٹ کا پروڈکسن ہے جو ہم لوگ کا پروڈکس چلنا ہے تو ہم لوگوں کو کسی پولٹیکل پارٹی سے کوئی مطلب ہے نہیں ہمیں تو ہماری مانگوں سے مطلب ہے ہم لوگ کی جو بیسک مانگیں وہ پوری ہونے چاہیے پہلی تو سی بی آئی انکوائری ہے اور جو اس سے میں جو بھشٹا چار فیر رکھتے ہیں وہ جر سے ختم ہونا چاہیے اور دوسرا بھشٹا چار کو ایکسپلین کریں گے آپ کس طریقے کھبرکسی میرے ایک 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 کرپشن ہوں رہا ہے اس سے 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 کی جتنے بھی ایک دکھم ہے چھوٹے لیول سے لیکن چیز پس بھی رکھئے میرے پاس یہ دکھ مینٹ ہے میرے یہ اس سے سے ایم ٹیس کے اندر یہ ایٹی پرسنٹ سے اوپر مارکس آ رکھی ہے دیکھیں 150 مائز آروٹ آف 150 202 15 تبھی میرا سیلیکشن نہیں ہے پہلے تیر ون کی کٹ او گوئی تھی 100 wisdom 1.5zc کی اس کے بعد تیر ٹو کا ایکزام ہو چیر ٹو ایکزام کا ریزلٹ نہیں آیا تیر ون کی ایک کٹ او اور نکال دی جاتی ہے تیر ٹو ہین کٹ او اور نکال دی جاتی ہے یہ اور اس کے بیس پر دکمنٹ ویریفیکیشن کے لئے بلالیا جاتا ہے اور ٹیر یر ٹو کا ابھی تر کوئی ہماری نوکری ہماری قابلیت کی بجائے جب گھوسکوری پہ ڈیپینڈ ہو جائے ہمارے لیے اس سے بڑا درباق کبھی سے نہیں ہو سکتا 2013 میں بھی یہاں پہ پیپر لیکھ ہوا تھا چاہدہ میں بھی لیکھ ہوا تھا کوئی بھی اگزام پہلی بار میں کروا لیے ہمارے لیے سب سے بڑی سہولیت ہوگی اور وینڈر کی بات ہے تو وینڈر جب ہمارے اگزام دس بجے سے شروع ہوتا ہے ساڑھے نو بجے ہمارے سامنے پیپر پیپر لیکھے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد 21 تاریکھو ایکزام ہوا تو پیپر یہ بہانہ کہ ہماری گھوسکوری ہے ہماری وجہ سے گلتک بجائے ہماری اوپر گلتک ڈال دیتی ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی سمجھتا ہوا اور کسی وجہ سے ٹیکنیکل ایسو کی وجہ سے ہمارا پیپر لیکھ ہو گیا ہم اس کو ہٹا رہے ہیں پھر اس کے بعد ایسے میں کیا ہوتا ہے ہم تین چار سے تیاری کر رہے ہیں تین چار سال سے پھر اگر ہمارے پاس یہ ہی نہیں ہوگا پاردر سیدہ ہی نہیں ہوگی بات ڈیشٹل انڈیا کی ہو رہی ہے تو ہم پھر کہاں جائیں گے اسی لئے ہمارا پروٹیسٹ ہے پیچھلے چھے دن سے ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں باقی اور ہماری سب سے بڑی مانگیا ہے کہ سیویا انکویری ہونی چاہیے اسی کے ثورت ہم یہ پتا کر سکتے ہیں کہ یہ سسی کی لیکیج ہے کہ وینڈر کی لیکیج ہے اور ہمارا سیویا انکویری ہونے کے وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری مانگ پوری ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ دیر ہو گئی تھوڑی سی کیونکہ چھٹا دن ہو گیا ہے اگر یہ اتنا سیرس اسیشو ہے جیسا کہ جتنے بھی پولٹیکل لیڈرز آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں سب ہی نے یہ کہا کہ سیرس اسیشو ہے اور اس پر جانچ بنتی ہے تو پھر چھے دن کیوں لگ گئی یہی تو سمجھ بھی نہیں ہے کیونکہ بھی آج منوز تیواری آئے پرسو بھی آئے تھے تو ہم لوگ یہی پروٹیس کر رہے ہیں پہلے تو ان لوگوں نے ہلکے ملیا تھا کہ کسی طریقے سے لیکن ہم لوگ یہ مان یہ چکے ہمارے بھائی بنیا پی جتنے بھی ہیں جب تک ہمارے پاس سیوی آئی کی نوٹیس نہیں آ جاتی جب تک ہمارے پاس یہاں سواستن نہیں آ جاتا لکھی طور پر کسی وی آئی انکواری ہوگی تب تک یہاں سے ہم ہٹیں گے نہیں کسی قیمت پر بلکل یہاں پہ سٹوڈنٹس نے تو من بنا لیا ہے کہ جب تک ان کے اس آندولن کا کوئی ریکل ریزرٹ کامنے نہیں آتا ہے تب تک وہ یہاں سے اٹھنے والے لئے ہیں بلکل نروتی اس باتشید سے کیونکہ لگاتار عزیز ہندوستان کی نظر بھی چھاتروں کے سگمبھی سمسیہ پر بنی ہوئی ہے سمجھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے تیاری یہاں پر کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ پیپر لیک ہو گیا یا جو پرکریہ ہے اس میں کسی طرح کی بڑی خامی کی وجہ سے انہیں دکتے آ رہی ہیں چھے دن یہاں پر ہو چکے ہیں لگاتار ان کے اس آندولن کو لے کا شکریہ نروتی جانگاری کے لئے آپ کا اب آج کا ایجنڈا کا پہلا راؤنڈ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں پہلے راؤنڈ میں ڈیبیٹ میں شامل سبھی مہمانوں کو اپنا ساٹھ سیکنڈ میں پکش رکھنا یہاں پر ہوگا اور پہلے راؤنڈ کا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ دیش کے یوٹ سے آخر دھوکہ دڑی کیوں ہو رہی ہے دھوکہ دڑی ہو رہی ہے یہ دیش کے یوٹ کا خود کہنا ہے اور یہ کیوں ہو رہی ہے ایسے سی کو سی بی آئی جانچ سے آخر اعتراض کیوں ہیں اگر چھاتر مانگ کر رہے ہیں کہ سی بی آئی جانچ یہاں پر ہونی چاہیے تو پھر پینچ آخر کہاں پر فت رہا ہے اور کس طرح سے یہ پوری پرکریہ جو ہے اس میں صدھات پونا چاہیے اسی پر ہم پہلا سوال یہاں پر لیں گے کیس ادھات جی یہاں پر سب سے پہلا سوال آپ سے ہی ہے کہ جس طرح سے چھاتر چھے دن سے دھرنا پردشن کر رہے ہیں کیونکہ ان کا سیدھے طور پر یہ کہنا ہے کہ جب ہم پرکشہ کی تیاری کرتے ہیں تو وہ محض نمبروں کی تیاری نہیں ہوتی ان کی زندگی ان کا بھوشہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے دیارتیوں کے یہ ایسا کہنا بلکل صحیح ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ اسورکشت ہوتے ہیں انہیں اپنے جیون سوارنا ہوتا ہے ساتھی ساتھ ہے انہیں آگے بھی چلنا ہوتا ہے اس کے پیچھے میں چار مدے ہیں پہلا مدہ ہے کہ اگر دھوکہ گڑی ہوئی ہے تو اس کی سرکار میں ایک پدتی ہوتی ہے جس کے سارے وہ اس کی جانس کر سکے ہیں ہمارے دیش میں ابھی ساری انسٹیوشن ساری سنسٹھائیں فلولیس نہیں ہیں ان میں کہیں نے کہیں کچھ گھر بڑی ہو ہی جاتی ہے سم لوگ سوا ایوگ کے بھی کشن پیپر لیک ہوئے تھے 1986 میں دوسری بات ہے کہ اس سے سماندھیت اگر ودیارتیوں کے سنٹیمنٹس ایسا انفیابریبل ہے تو ودیارتیوں کے سنٹیمنٹس کو دھیان میں رکھنا پڑے گا کیونکہ اس سے ان کے پڑھائی بادیت ہوتی ہے کیونکہ جب تک ان کا دماغ کلٹرڈ رہے گا تب تک وہ پڑھائی نہیں کر پائیں گے اور ایسے گمراہ بھی ہوں گے اور جتنے آئیزٹیٹڈ ہوں گے وہ تہیرانے لوگ ان کا فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے ان کے ساتھ رازیتی کریں گے ان کا سچ اور جھوٹ کا کبھی گیان نہیں ہو پائے گا چوتھی بات ہے کس سے سماندھیت reform ہے وہ وہ سمپل ہے ٹیکنیکل فلو ہو سکتا ہے یہ پوری بات آپ کی ضرور سنیں گے آگے اور آپ کو یہاں پر وقت ملے گا لیکن ساتھ سیکنڈ میں آپ نے ایک بہت اہم بات اور ایک اور ایک کمبھیر مدے کو یہاں پر اٹھایا اس کے آگے چرچہ ضرور ہوگی اکشہ جی یہاں پر آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک دھاندلی جب ہوتی ہے پرکشہ میں خاص طور سے ہوتی ہے کیونکہ برشتا چار ہو رہا ہے لمبے وقت سے ہو رہا ہے کیا جا رہا ہے کسی سے نہیں چھپا لیکن صرف نیتاؤں کی دریئے یواؤں کو دیش کا بھاوششہ کہنا کافی نہیں ہوگا آپ کے چھاتر کتنی بڑی مصیبت میں فسیں ہوئے ہیں اس سے آخر اعتراض کیوں نظر آ رہا ہے پوری سیاست کو سب سے پہلی بات آپ کو بتانا چاہوں گا چھاتروں کے ساتھ جو دھو کجڑی اور یواؤں کے ساتھ دھو کجڑی کی بات ہے وہ 2014 سے لے کر چالو ہے دو کروڑ نوکریہ کا وائدہ جی نو نے کیا تھا آج وہ یواؤں کو کہہ رہے کہ آپ پکوڑے بنائیے گا دوسری بات ایس ایسی کا اگزام جو اس کے اب چرچہ کر رہے ہیں یہ اکٹوبر رومبر میں ہونے والا تھا اس کو ستاگیت کر کے فروری میں کرایا گیا فروری کے اندر بھی سترہ سے لے کر 21 مار سکے مینز کے اگزام میں جو یہ دھاندلی ہوئی ہے اس کی صرف اور صرف تمام بی جی پی کے لوگ وہاں پر آئے کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہم نندہ کرتے ہیں اس کی جاج ہونی تو جاج کی مانگ کیوں نہیں کر رہے ہیں کانگریس کی طرف سے رنجیب سورجیوالا جی ڈپیندر سنگھوٹا جی نسوے کے تمام نیتر وہاں پر لوگ کے بیچ میں رات کو بھی رکے دن میں ہی پہنچے اور ابھی بھی وہی پر تھے اور میں پوچھنا چاہوں گا تمام ان پارٹیوں سے تمام ان چھاتر سنگٹانوں سے کہ وہ کہاں تھے 27 تاریخ سے بچے بہٹے ہیں 28 تاریخ کو وہاں کانگریس کے تمام نیتر اور نسوے کے تمام لوگ پہنچ چکے تھے کہاں تھے وہ لوگ دوسری بات جو آپ نے کہی اگر سی بی آئی جاچ کی مانگ بلکل سپشٹ ہے چھاتروں کی ان کا صرف ایک کی نعرہ ہے کہ ایسے سی کی ایک کی دوائی سی بی آئی سی بی آئی لیکن آج تمام لوگ میسٹر کھورانا کی اس جاچ سے بھاگ رہے ہیں اور ڈیو پی ٹی جو دیپارٹمنٹ جتنگر سنگھ کے انڈر ہے پی ای ایموں کو اس کی دیرکت آج جنگی آپ کی پوری بات آگے ضرور سنیں گے جی ایس راج پود جی یہاں پر اب آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یوت کے نام پر ہم بورٹ بینک کی راجنیتی کو مضبوط تو کر لیتے ہیں لیکن اس وقت جب چھاتر کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی جاچ ہونی چاہیے وہ اس دھاندلی کو اس بھرشتہ چار کو اور نہیں سہ سکتے ہیں تو کیوں آخر سیاست انصاف کیوں نظر نہیں آتا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس طرح کا بھرشتہ چار سرکائی نکرے کا بکھنا اس سال دو سال یا تین سال چار سال پہلے سے نہیں ہے اس کو میں کم سے کم تین دشکوں سے کھلے عام دیکھ رہا ہوں اور یہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں دو رائے نہیں دوسری بات اس طرح کی سنستاؤں میں اکشم لوگوں کی جب نکت ہوتی ہے تب سنویدن شیلتہ کم ہو جاتی ہے اور پار دشتہ کو ڈھک دیا جاتا ہے اس سمیں جو استد بنی ہے وہ انہی دو کارنوں سے ہے اج سنویدن شیلتہ چھے دن ہو گئے سرکار کی سستا کی کوئی ریسوانس نہیں آئی ہم اپنے ویدیاتھیوں سے اگر سمواد نہیں استحفید کر سکتے تو یہ ان کی نہیں ہماری اکشمتہ ہے ہم جانتے نہیں ہم کانفلکٹ ریزولیشن نہیں سوچتے اور دیش کے اگر یہاں پر تیرہ جار بچے ہیں تو اس کے پندرہ بیس گناتوں دیش کے باہر بھی دکھی ہوں گے سب ہی ہوں گے تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کی پاس درشتہ کا جو وائدہ ہے جو ہر سرکار کرتی رہی ہے پچھلے تین چاہ دکھوں سے ایک تہم بات آگنی بھی ہاں پر کئی ہے یہ آج یا کل سے نہیں ہو رہا یا سالوں سے نہیں ہو رہا ہے دشکوں سے ہو رہا ہے لیکن ہاں دشکوں سے ہوتے اس چیز میں اب بدلاف کی واقعی ضرورت نظر آتی ہے بھرت کھٹانا جی آپ کی طرف رکھ کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ استطیاں کب بدلیں گے یا چھاتروں کی مانگ پر کب گمبیتہ سے وچار ہوگا یہ ایک آگے کی خاص تصویر ہو سکتی ہے لیکن اس وقت چھاتر لگاتا چھے دن سے آندولن پر بیٹھے ہوئے ہیں تمام تکلیفیں جیل رہے ہیں کئی بیمار بھی یہاں پر ہو رہے ہیں لیکن کسی کے کانوں میں جون نہیں رینگ رہی یہاں سیاست ضرور دکھائی دے رہی ہے دیکھئے یہ چھاتروں کی جو مانگ ہے ورسوں سے اس پیپر میں ایسے سی کے پیپر میں لکھ ہوتے آرہے ہیں ایسے گھٹنا ہے لگاتا سنتے آرہے ہیں لیکن فرس دے سے ویدارتی پریشنین چھاتروں کی مانگوں کے ساتھ میں سمرتھن کیا ہے اور کل بھی اس کو لے کر ہم ایسے سی کے چیئرمن سے ملے ہیں اور ایک میموریٹم دیا ہے جس میں سی بی ای انکواری جو چھاتروں کی ڈیمان سے اس کو ہم نے پورا کرنے کی مانگ کیا ہے اسیم خورانہ سے جب ہم نے ملاقات کی تو ان سے پورا ویسے ان کے بیچ میں رکھا اور کندر سرکار سے بھی اپنے اس ویسے کو رکھا ہے کہ شیبے ہی جانچ ہونی چاہیے لیکن یہ ماملہ صرف اس 2018-2017 سے لے کر 21 فروری کا نہیں ہے یہ ماملہ پچھلی بار 2016 میں MTS کے پیپر کا بھی لکھ ہونے کا ماملہ ہے 2013 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی اسے سی کے پیپر لکھ ہوئے تھے اور اس میں بھی ڈلی پولیس نے ایک کاروائی کی تھی ڈلی پولیس نے ایک ریپورٹ درج کرائی اس میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے جو چیئرمین ہے ان میں اور کچھ کوچنگ انسٹیٹوٹ جو ہم نے کل بھی جو میموریٹم دیا ہے اس میں بھی اسے ایکس چیئرمین ورتبان چیئرمین اور کچھ کوچنگ انسٹیٹوٹ اس سب کو ملگر دے گروہ چلا رہے ہیں اور اس کا پوری ترکی بلکل آپ کی بھی پوری بات آگے ضرور سنیں گے کیونکہ بہت اہمودہ آپ سبھی کے ذریعے یہاں پر سامنے آ رہے ہیں اور بات یہاں پر چھاتروں کے بھاوشے کی ہے چندن روچن جی آپ سے یہاں پر کمنٹ لینا چاہیں گے کوشش یہاں پر کی جاتی ہے کہ پرکشہ جو ہے وہ ایک سوچارو طور پر آئے کسی طرح کی گڑبڑی نہ ہو سرکاری نوکریوں کو لے کر آج پہ کریزی واؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس سے پہلے گڑبڑیاں زیادہ دکھائی دیتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سی بی آئی جانچ کے جو مانگ کی جا رہی ہے وہ چھاتروں کی طرف سے جائز ہے اور اگر جائز ہے تو کیوں اب تک اس پر حامی نہیں بھری گئی بلکل میں اس میں تین چار بھگڑوں کو سب سے پہلے رکھنا چاہوں گا دیس کے سامنے میں اس انسطان سے بہت دنوں سے جلا ہوں ہم لوگ بچوں کو بہت دنوں سے کوچ کرتے آ رہے ہیں ایک اہم چیز جو سب سے سامنے آتی ہے بچوں کو لے کر کے وہ یہ ہے کہ جس حساب سے آپ last friend کو دیکھو 4 years 5 years کو تو دن پرتے دن جو cut off ہے marks میں selection کا وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی جو دکھتا تارے اس دیس میں وہ یہ ہے دھاندلی اور یہ ہر پرکار سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں چاہے جو لوگ بھی کر رہے ہوں لپتوں وہ چلا رہے ہیں اس کو اور یہی ایک سب سے بڑی سمسیہ ہے اس دیس کے اندر کہ جو یوہا ورک اپنے گھر پریوار سب چیزوں کو چھوڑ کر کے مکردی رگر جیسے چھتر میں الگ الگ جیسے حصوں میں اتنے مہنگے رہن سہن کے ساتھ آ کر کے اپنا سرورس تنشاور کرتے ہیں اور انت میں انہیں پتا یہ چلتا ہے کہ پیپر لیک ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جو سی وی آئی کی مانگ ہے چانچ کی مانگ ہے یہ بلکل جائز ہے ہونی چاہیے اور ہماری سرکار ہم سب یہ کہتے آ رہے ہیں کہ بھائی بشو کا سب سے یوہا دیش بھارت ہے بلکل ہے بلکل سب سے یوہا دیش بھارت ہے لیکن افسو جس سرحہ سے چھاتروں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ایک اچھا بھوشیہ وہ پانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ جو تیاری ان کے ذریعے ہو رہی ہے کم سے کم وہاں تو بھرشتہ چار کہیں دور دور تک نہ پھٹکے اور یہی وجہ کہ چھت دن سے دلی ایسے سی مکھیالے کے باہر وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں پٹنا سے ہمارے ساتھ لوکیش ایک کالر جڑ گئے ہیں لوکیش جی ہمارے ساتھ شکشا ود موجود ہے ہمارے ساتھ یوہا نیتا موجود ہے چھاتروں سے جڑے یوہا چہرے ہمارے ساتھ میں ہیں سوال آپ پوچھ سکتے ہیں یہ جونئر انجینئر انجینئر انجامنیشن جو اسے سی لیتی ہے اسے ریلیٹیڈ سوال ہے یہ جونئر انجینئر انجانئر انجامنیشن 2015 ہم لوگ نے دیا ہے اور جس میں میں نے سقسیسپول کیا ہے جس کا فنر لیجل 9 اکٹوبر 2017 کو نکلا ہے اور میلیٹر انجینئر 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 انگ سرویسز مجھے ملا ہے چکہ اور ابھی تک اسے کی طرف سے ملٹری انجنیری سرویسز کے طرف سے کوئی بھی انفرمیشن نہیں مل رہی ہے کہ آگے جوائننگ کب ہوگی میں نے بار بار اسے سی کو بھی کال لگایا وہ کہا رہا کہ امیاس یعنی ملٹری انجنیری سرویسز ہر کام کو پروسس آگو بڑھائے گی جبکہ ہم لوگوں کو ابھی تک کوئی بھی انفرمیشن نہیں مل رہا ہے بلکل آپ کا سوال یہاں پر سمجھ لیا کہ صدھات جی اس کا جواب آپ سے چاہیں گے ایک تو چھاتر پورے سال مہنت کرے وہ دیکھے کہ کب ریزلٹ کے لیے کب ریزلٹ آئے گا کب مجھے پرکشہ دینے جانی ہے کہاں سینٹر پڑھا ہے کیا دھاندلی تو نہیں ہو رہی کہ پتہ چلے بعد میں پیپر لیک ہو جائے اور ان میں اپنی ہی طرف سے کوشش سسٹم میں ایک خامیان ہاں سسٹم میں فلاہ ہے سسٹم فیلیر ہے سسٹم میں دو شائع ہے یہ سسٹم ہو سکتا ہے ایوالو کر رہا ہو یہ سسٹم میں جان بجھ کر کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے اس کا ججمنٹ ہم لوگ نہیں دیے سکتے ہیں یہ ججمنٹ تب ہی دیا سکتا ہے جب اس کے سارے تکتے سب کی سامنے چلے آئے کوٹ کی بات ہو تو لیکن یہ ہے ودیارتیوں کو نقصان ہو رہا ہے اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے تو ودیارتیوں کو یہاں پر نقصان ہو رہا ہے اور سسٹم کی بڑی خامیازہ جو ہے دھاندلی کا وہ یہاں پر چھاتروں کو بھوگتنا پڑ رہا ہے جو ریپریجنٹیٹیو ہے ان کو کریکٹ کرنا چاہوں گا انہوں نے جو لیٹر دیا ہے وہ ہمیں مورک نہ بنائے وہ انہوں نے جو لیٹر دیا صرف کس پروری کی بات کی ہے جو ایسے سی بات کر لیا ہے مگر ہماری دیمانڈ وہ نہیں ہے وہ ہمیں مورک بنانے کی کرپا نہ کریں ہمارا ساتھ دینے کا بھرم نہ پھیلائیں وہ ہم لوگ سترہ پروری سے لے کے بائیس ترہ پروری کے ہر ایک دن کا کوشن پر لیکھ ہے میں دیکھیں میں سویم پیڑیت ہوئی اس میں میں وہاں پہ جا کے دھرنا میں رویا تک آسو تک نکالے مطلب کیا کر رہی ہے یہ سرکار اور یہ لوگ برگلانے کا کام کر رہے ہیں سترہ سے بائیس تک ایک ایک پیپر کے جانچ ہونی چاہیے ہم لوگ یہاں پہ اتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ پیسے کے بل پہ سب چیز کھیل رہا اس میں سارے لپتے ہیں بلکو بکاس آپ کا درد یہاں پر آپ کے شبدوں سے ضرور سامنے آ رہا اکشے جی آپ سے اس پر یاکشن لینا چاہوں گی آواز میں درد ہے دکتیں ہو رہی ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ سسٹم آج سے نہیں بہت پہلے سے دشکوں سے بگڑا ہوا ہے لیکن پھر کیوں صدھار نہیں کب تک 2015 سے لے کر اب 18 آ چکا ہے تمام SSC, CHSL, MTS جو بھی KVS تک کے اگزام یہاں پر لیکھو اور اس کے لئے کیندر اور ڈلی گورنمنٹ خاص کر اس کے لئے ذمہ وار میں ٹھا رہنا چاہوں گا اور دوسری بات جو منوز تیواری جی یہاں پر آئے تھے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پر جو پردرشن کاری تھے ان سے ایک بار آپ نے ملے آپ نے پوچھا ان سے کہ وہاں پر وہ بچارے 27 تاریخ سے لے کر آج 4 تاریخ ہو چکی ہے وہاں پر ان کو دری تک بچھانا allowed نہیں ہے ان کو public toilet تک مہیا نہیں کروائے گیا ہے ڈلی پولیس اس public toilet کو اور آ کر ہٹوائے دیتی ہے پانی کی صوبیتہ ان بچوں کے لئے نہیں ہے کیا MCD کی طرف سے ایک مول بھوت صوبیتہ ہے ان بچوں کو پروائیٹ کی جا سکتی ہے ڈیموکریسی کی ایک پرکار سے ہتیا اس پروٹیسٹ کو دبا کر کی جا رہی ہے آج وہاں پر میٹرو بند کر دی جاتی ہے چھاتر مجبور ہے مخرجی نگر سے لے کر وہ چھاتر آتے ہیں آٹو پکڑ کر تین تین چار سو روپے وہ لوگ خرچ کر رہے ہیں آج وہاں پر تمام BJP کے لئے سوائے ایک کڑی نمدہ کا ڈائیلوگ دینے کے بچے ان کے پاس کچھ کہنے کے لئے ہمارے کوشش بھی یہی ہے ہمارے سوال بھی یہی ہے چھاتر بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاست سے دور ہٹ کر اس سسٹم کا صدھار کرنے کی کوشش کریں جس کی امید سالوں سے کی جا رہی ہے لیکن جس میں صدھار کے نام پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا جمہو سے ہمارے ساتھ کالر ہے پنکج پنکج جی آپ کس طرح کی سمسیاں کا سامنا کر رہے ہیں کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں ہلو مہم ہاں جی ہنجی اپنی بات رکھئے میڈم میں پنکج پول رہا ہوں جمو کشمیر سے میڈم جی جی میڈم میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ایک تو میڈم یہ آٹ کا گھوٹالہ نہیں ہے میمہ سسٹی کا یہ میمہم دوہزار تیرہ سے چل رہا ہے میمہ سسٹی جی جی ہاں تو میڈم میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ یہ کیوں انڈیپینڈنٹ انکواری کے لیے آرڈر نہیں کر رہے ابھی تک ایسٹی بہت اہم سوال ہے جی ایس راجفو جی ایس سوال کا جواب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ہم جانتے ہیں کہ سسٹم میں خامی ہے ہم جانتے ہیں سرکاری نوکریوں کو لے کر بھی گڑھ بڑی سامنے آئے گی آتی بھی رہی ہے ہم جانتے ہیں کہ سدھار بہت ضروری ہے چھاتروں کے بھاوششے کے لیے پھر بھی ہم جانت کے نام سے پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہیں دیکھئے اگر جیسے ابھی پیچھلے بچے نے کہا اگر دوہزار پندھرہ میں یا پریشہ دی اور دوہزار اٹھار تک اس کو نیوکتی پتر نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سنسطہ یہ کام کر رہی ہے اس کے ہر سینئر آدمی کو نکالا جانا چاہیے آپ کسی بھی پریشہ کو اگر چھ مہینے کے اندر نہیں کرا سکتے اس کے انترین پرنام نہیں دے سکتے تو آپ کو ان پندوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں اور یہ باتیں ہمیں کہنی چاہیے ہمیں ماننا چاہیے کہ دیش بھر میں ہر پرکار کا بہستہ چار ہوا ہے اتر پردیش میں تین بار ہائی کورٹ کو انہوں کو نکالنا پڑا جن کو سرویس کمیشن کا میمبر ادھیکش بنایا گیا تھا ان پریشتیوں میں جب تک سماج کے لوگ بولیں گے نہیں ویروت نہیں کریں گے تب تک یہ بڑھتی جانے ہیں لگاتار بڑھتی جانے ہیں مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں چار چار سال تک پریشہ پرنام نہیں نکلتے ہیں اور کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی اور یہی دیکھت سب سے بڑی یہاں پر نظر آتی ہے راج پو جی کی کاروائی جب نہیں ہوتی ہے اور جب کاروائی کی مانگ کی جاتی ہے تو لمبا پردشن یہاں پر چھاتروں کو کرنا پڑتا ہے اپنی مانگ کو منوانے کے لیے اور مانگ بھی یہی ہے کہ جو دھاندلی ہو رہی ہے جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی جانچ یہاں پر بڑے لیول پر ہونی چاہیے دلی ایسے سے مخیال ہے کہ باہر چھاتروں کا پردشن چھٹے دن بھی جاری ہے اور چھاتروں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگ نہیں مانی جائے گی جب تک ان پر ہونے والا یہ برشتہ چار دھاندلی کا تیچہ چلتا رہے گا ان کا اندولن اسی طرح سے جاری رہے گا ایک خاص پانل ہمارے ساتھ موجود ہے بھرد کھٹانا جی یہاں پر آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ سیاست نہیں انصاف چاہیے چھاتروں کو ایک لمبے دشکوں سے جو یہ چل رہا ہے کبھی ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئے کہ ہاں یہ برشتہ چاری ہے اور اگر چھاتروں کی زندگی سے کھلواڑ ہوا ہے تو اسے اتنی سزام ملی ہے جب تک اس طرح سے نظیر قائم نہیں ہوگی تب تک چھاتروں کے ساتھ یوں ہی کھلواڑ ہوتا رہے گا جی بالکل میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ صرف معاملہ اس ورس 2018 کا نہیں ہے اس سے پہلے ایک چھاتر نے اور بھی کہا کہ 2013 میں جب یہ پیپر لیک ہوا اس سے پہلے بھی پیپر لیک ہوتے ہوئے ہیں لیکن ان لوگوں پر ابھی تک کوئی ٹھوس کاروائی نہیں ہوئی ہے جب دوچ دوار 13 میں ایکس چیئرمین نے جب یہ ڈلی پولیش نے ریپورٹ سوپی اور کوچنگ انسٹیٹوٹ اور اسے سی کے کچھ لوگوں پر یہ کاروائی کیوں نہیں ہوئی اس میں سی بی آئی نے وہاں پر کاروائی کیوں نہیں وہاں پر کیوں نہیں چیئرمین کا اشتیفہ مانگا گیا تب ان لوگوں نے کیوں نہیں آواز اٹھائی اس لیے ان چھاتروں نے ایک لمبے دس تک کے بعد اس سسٹم سے پریسان ہونے کے بعد لمبے سمیشے جو اس طرح سے یہ گروہ کام کر رہا ہے اس کے ویروہد میں یہ چھاتر سڑکوں پر آئے ہیں اور ویدارتی پرشت بلکل ان کے سمرتن میں کھڑا ہے اور کندے سے کندہ ملا کر کے اندر سرکار سے مانگ کرتا ہے کہ اس کی سی بی آئی انکوائری 17 سے 21 تک جو پیپر ہوئے ہیں اور اس کی سی بھی انکوائری ہونے چاہیے اور اس سے پورا میں بھی 2013 ہو چاہے 16 ہو جو بھی پیپر لے گئے ہیں اس معاملے میں کس گروہ کا ہاتھ ہے اور یہی تو سب سے بڑی ویڈمنا بھی نظر آتی ہے کہ سب کچھ معلوم ہے کہ سسٹم میں کیا چل رہا ہے باوجود اس کے سب چلتا جا رہا ہے سولیوشن جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ اجے جڑ گئے ہیں پٹنا سے اجے جی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کے دکتوں کا سامنا کر رہے ہیں اجے میری آواز آپ تک آ پا رہی ہے چلی آپ دوبارہ سے سمپر کے آپ پر ضرور کریے گا چندن روشن جی کیونکہ آپ بھی شکشہ ویڈ ہیں اس لئے آپ سے جاننا چاہوں گی سب سے بڑی خامی آپ کو کہاں نظر آتی ہے جس کا سامنا یودھ کو یہاں پر کرنا پڑ رہا ہے اور اس بھرشتا چار کے چپیٹ میں وہ لگاتار آتا جا رہا ہے اور یہ تصویر ہر کسی کے سامنے ہے کہ اسے یہ جھیلنا پڑ رہا ہے لیکن کہیں سے کوئی ایسی پکتہ آواز نہیں آتی ہے جو یہ کہہ سکے کہ سیاست نہیں چھاتروں کو انصاف چاہیے سب سے بڑی سمسیاں یہاں پہ یہ ہے دیش کے سمجھ سٹوڈنٹ کے لیے کہ پورا چین آئیو ان کو اس پہ صدھار کرنا بہت آوشک ہے جسے ساب سے یہ پیٹرن بناتے ہیں ایکزیم کا جسے ساب سے یہ ایکزیم کو کنڈکٹ کر رہے ہیں جسے ساب سے یہ چیزوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں یہ طریقہ بلکل غلط کر رکھا ہے انہوں نے سب سے پہلی چیز تو یہ ریفارمیشن اسے سی کا بہت انیوار ہے جو پچھلے دھردہ آپ نہ رکھا ہے ہم نے پچھتے دس برسوں سے بارہ برسوں سے ہم اسی موڈیول کو ریپیٹیڈلی فالو کر رہے ہیں پہلی چیز دوسری ایمپورٹنٹ جیز یہاں پر یہ ہے کہ آپ اتنے سیٹس میں کوششن کراتے ہو بچوں کے لئے کر کے لیکن پرششن کا جو پیرامیٹر ہے وہ بلکل صحیح نہیں ہوتا سیٹس بائیس سارے پیرامیٹرز ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اور بعد میں جب بچے اس کے پرتی اپیل کرتے ہیں اسے سی کے اندر تو سنوائی کہیں نہیں ہوتی دوسری دوسرا مدہ یہ ہے تیسری ایمپورٹنٹ جیز یہاں پر یہ ہے اسے سی کو لے کر کے کہ آخر اس طرح کی سکتی آپ پیدا ہونے کیوں دیتے ہو آپ یہ سوچو کہ جو بچہ پچھلے دویل سال چار سال پانچ سال سے لگاتار پوسیس کر رہا ہے سسٹم میں آنے کے لیے اور ان کو آخری ایٹرز میں پتہ یہ چلتا ہے کہ پیپر پہلے سے لیت ہے آپ ان کو کیا جواب دو گے اور یہی جواب انہی سوالوں کا جواب یہاں پر دلیہ اسے سی مکیالے کے باہر چھاتروں کا جو جو مارا ہے وہ چھت دن سے مانگ رہا ہے جیتے اندر ہمارے ساتھ مراد آباد سے موجود ہے جیتے اندر جی کیا کچھ آپ اپنے پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک خاص پینل اس وقت موجود ہے میں سب یہ بودھنا کہتا ہوں جب ایسے سی جیسے اپنی ہائی سائی چیز میں ہی چھتن لیک ہو جاتے ہیں تو وہ چھوٹی بھرتیوں میں کیا ہوگا اب چھتروں کا بہت دیکھیں ہمارے دیش کے ابھی بہت سے سنستائیں ہیں انسٹیوشنز ہیں وہ سارے انسٹیوشنز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ اتنا سمیل ان دے پا رہے ہیں کہ ان کے بیس کو ان کے آدھار کو اتنا سٹرونگ کر پائیں کہ وہاں پر ایسی گلتیاں نہیں ہو پائیں ہمارے پرکشا پدیتی میں پریورتن لانے کی ضرورت ہو آتی ہے آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ ان کا کیا ہوگا تو سبھی کہ کیا ہوگا آئی ایم کی ودیارتی بھی کبھی ایسا ہی سوچا کرتے ہیں جب کیاٹ کا پورا سسٹم بھی کراش کر گیا تھے تو سیویل سوریسز کے ودیارتی بھی ایسا ہی سوچا کرتے تھے نائنٹی اٹی سکس میں تو کہیں نہ کہیں پر ہمارے پاس میں جو پرکشا ہول کرنے کی پرستیتی ہے جو سیلیکشن کا پروسس ہے اس پورے بات کو ریویم کرنا پڑے گا تب یہ سمسے جا کر دور بھی ہوگی یہ ایک اہم سولیشن آپ نے یہاں پر بتایا ہے لیکن سب سے بڑے دکھت یہ آتی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے ہم ساتھ تو ہیں لیکن اس ساتھ میں بھی سسٹم میں بدلاؤں نہیں آ پا رہا ہے جس کا خامیازہ دیش کے یواؤں اور ان چھاتروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے جو بہت محنت کرتے ہیں مِتھلیش ہمارے ساتھ ایک کالر ہے امریا سے مِتھلیش جی کیا سوال آپ کا ہے میرا یہ کوئیسٹن ہے کہ ستر سے اپسی لاکھ ہر سال بیٹھتے ہیں سسٹی میں میرا یہ کوئیسٹن ہے مطلب اتنی کم ویکنسی کیوں نکلتی ہے پانچ چاہ 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 ویکنسی نکلتی ہے اور کنٹے کی پاپولیشن اتنی جادہ ہے اس میں گورنمنٹ کیوں نہیں ٹھیک ہے آپ کا سوال ہم نے سمجھا ہے اکشا جی مہم اسکندر آپ نے سب سے پہلی بات پوچھی کہ اس کا سلیوشن کیا ہے صرف 17 سے 21 تاریخ تک کا مینس کا آپ ایکزام کینسل کر کے اس کو دوبارہ کر رہا it is not a solution ہم وہ پیپر دوبارہ ہوگا کیا پتہ پھر سے لیک ہو جن چھاتروں نے اس کو سکسیسفولی کر دیا ہوگا وہ دوبارہ اس ایکزام کو کیوں اپیر کرے سو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس نیکسس کو اس پورے سسٹم کو کیوں اتنا فول پروف کیوں نہ بنائے اور پہلی بات دیو پی ٹی کا معاملہ ہے جو کی پردان منتری نریندر مودی جی کندر آتا ہے تو اس کے اوپر ان کا کیا رویہ آ رہے گا ان کا کوئی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا بھی تک آج یہاں ہزار و چھاتر ان کی ہولی ہیپی ہولی کے بجے ایک کالی ہولی ان لوگوں نے پرسو منائی تھی ایسے سی مکھلے کے بھار تو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نوکریہ نہیں دے رہے ہو نوکریہ نکل بھی رہی ہے اور بچہ کرک کر تو ان کی جوائننگ لیٹر نہیں آ رہے ہیں اور اگزام ہوتا ہے اگزام لیک ہو جاتا اب اگزام کو دوبارہ کنٹ کروا کے ان کو ایک لولی پاپ دے رہتا ہم نے اگزام دوبارہ کنٹ سوال بھی یہاں پر یہ تھا بیکہ نیل سے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں عدیدی عدیدی جی کیا دکت آپ کو یہاں پر سامنے آ رہی ہے ماہم میں نے 28 سیب کو ابھی ایسے سی سی جیل ٹیر ٹیر ٹو کا پیپر دیا تھا اور میں یہ بولنا چاہوں گی کہ میرا ڈائریکٹ قویشن پی ایم موڈی سے ہے ان کو ہم لوگوں نے بہت رسٹ کر کے اور یہاں پر بیٹھایا تھا اس پوست پہ اور جبکہ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی ڈائریکٹ ایکشن لے رہے ہیں اس چیز پہ تو میں ڈائریکٹ سرکار سے کوئی ایکشن کرنا چاہوں گی کہ وہ کب اس پہ کوئی ایکشن لیں گے بلکہ کی جاتروں کا روک یہی ہے کہ ان کو اب اس سسٹم میں صدھار چاہیے وہ نہیں چاہتے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد ان کی محنت برشتہ چار کے بھیڑ چٹ جائے جی ایس راج پو جی سوال کا جواب آپ سے لینا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا سمادھان ڈھونڈنے کے لیے ہمیں تھوڑا پہلے جانا چاہیے میں جب 22-23 سال کا تھا تو میں نے دو بار UPSC میں میں نے انٹریویو دیئے دونوں بار میرا چین ہو اور کبھی بھی تین بہندے سے زیادہ کا سمیں نہیں لگا پہلا انٹریو میں نے ستر میں دیا تھا اور ایک میں نے ایٹی نائن میں بھی دیا تو اگر تب ہو سکتا تھا کیوں ہو جاتا تھا سنستہوں کی ساکھ بنی ہوئی تھی ان کی ایمانداری دیشورن میں مانتے تھے اور ہم بیوہ لوگ مانتے تھے کہ ہم بے ایمانی نہیں ہوتی ہے آج کسی بھی سنستہ کی ساکھ کی بات اٹھائیے اور آپ اتھکانس اس میں پائیں گے کہ نہ سنستہ دھیکشی کوئی ساکھ ہے نہ سنستہوں کی ساکھ ہے اور لگا تاری ہو رہا ہے چار چار سال لڑکوں کو لگ رہے ہیں جو میرے پاس آتے ہیں میرے ویڈیاتی مہجانوں جو دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک ہی سمادھان ہے اگر سنستہ کا دھیکش ساہی ہو کرمٹ ہو اس کے دو چار اوپر کے ساتھی ساہی دھنگ سے ہو تو وہ روک سکتے ہیں میں چار سنستہوں کا دھیکش رہا ہوں تین راستی سنستہوں کا اور ایک شتری سنستہ کا اور میں جانتا ہوں کس کو روکا جا سکتا ہے آپ کو لوگ تیار کرنے پڑیں گے صحیح لوگ لانے پڑیں گے اور جہاں ایک بھاری بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو نیتی کا آدھار پر بھی لوگوں کو ہٹنا چاہیے ان ویڈیاتیوں کو دو چیزیں چاہیے ایک اس پوری سنستہ کا جو بورڈ ہے اس کا پنرگٹھن ہونا چاہیے اور سی بی آئی انکواری میں تو دیر ہونا جو ہے شرمندگی کی بات ہے بلکل یہ یہ سب تیم ہے کیونکہ سی بی آئی انکواری کی کیسے انہیں بھوگتنا پڑ رہا ہے اگر سی بی آئی جانچ کر لی جاتی ہے تو اس میں دکتت کہاں پر سامنے آ رہی ہے جائپور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ویکاس ویکاس جی آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں کس طرح کی دکتیں آپ کو بھی یہاں پر فیس کرنی پڑ رہی ہیں میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ ہم لوگ چھ دن سے یہاں پر تو فیس کے لیے آئے ہوئے ہیں ابھی صرف ہماری کوئی بات نہیں سنی جا رہی ہے اور یہ سیدھی سی بات ہے اس میں ایسے سے بھی کچھ ملا ہوا ہوگا تب ہی تو ہماری بات نہیں سن رہے ہیں لوگ اور جو گورننٹ سردار ہے جو ٹی ایم موڈی جی ہے وہ صرف اپنے ہی الیکشن پر دیان دے رہے ہیں ہماری کوئی بات کیوں نہیں سنی جا رہی ہے یہاں دکت ہے سمجھ ہی جا سکتی ہے اس لئے ہندوستان لگاتا اور اس موڈے کو بے حد پر موقتہ کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہے کہ پرکریہیں تو لگاتا جھٹل گھوٹی جا رہی ہے لیکن دھاندلی کرنے والوں کے لیے نہیں برشتہ چار کرنے والوں کے لیے نہیں سسٹم کی پر کچھے اڑانے والوں کے لیے نہیں بلکہ ان چھاتروں کے لیے جو تہے دل سے محنت کرتے ہیں لیکن نتیجہ سامنے نہیں آتا ہے سوال کا جواب ہم چندن روشن جی آپ سے لینا چاہیں گے کہ آخر کیوں آواز نہیں سنی جا رہی ہے ان چھاتروں کی جو لگاتا چھے دن سے آندولن کر رہے ہیں دلی ایسے سی مکھیالے کے باہر سب سے بڑی سمجھتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ دیش کی یواؤں کی سدھ لینے والے لوگ یہاں ہیں دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ دیش میں اگر کوئی نیا مددہ سامنے آ جاتا تو اس پہ سب کی پرکریہیں تیج ہو جاتی سرکار کی پرکریہیں تیج ہوتی ہیں دلی سرکار کی پرکریہیں تیج ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ یواؤں کو سب سے آگے رکھتے ہو یواؤں کو آپ اہم مانتے ہو لیکن آج انہی لوگوں کی سب سمجھتیا سمجھ چاہیے تو سارے لوگ جتنے بھی لوگ ہیں سسٹم کے اندر سسٹم کے باہر یہ سب لوگ اپنے پیر کو کھیج رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک چیز ایسی ہے کہ ان سے ان کو بہت بڑا فائدہ نہیں ہو رہا رازدیتک فائدہ نہیں ہو رہا اگر رازدیتک فائدہ ان کو ملنا آج شروع ہو جائے آپ دیکھو لگاتار جب دھرنا پرسن پاچھے دن ہو گیا جب چیزیں ہائی لائٹ کی گئی میٹ بیا نے چلی آپ کو لگتا ہے کہ رازدیتک فائدہ نہیں ہوتا اسی لیے جو پارٹیز ہیں وہ زیادہ کنسر نہیں کرتے ان جاتروں سے اس کا جواب بلیں گے لیکن شامو مار ساتھ ایک کالر ہے بینڈ سے شامو کیا آپ کا سوال ہے آپ پوچھ سکتے ہیں میں جن سے وہ لاؤں سوال یہ ہے کہ ہم بہت سمائے سے تیاری کر رہے ہیں اسے چیزیں ہی لکھی اس میں ہاتھ سمائے یہی پرولم ٹیٹ ہوتی اس میں اور آئی ایم بہری پور مین بہت پھر بھی اس کے لئے لگے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کر رہا سکے لیکن پھر بھی کرتے ہیں اور کہیں کہ یہ سامنے بات آتی ہیں تو ایسنگ کونفیڈنس بہت بہت لوگ ہو جاتا اور میں ایک بہت ہی گلت جگہ سے بلکل کونفیڈنس آتن وشواس کے ساتھ تیاری تو کر رہے ہیں لیکن وہ آتن وشواس تب جواب دے جاتا ہے جب معلوم چل پاتا ہے کہ ان کی جو پوری مہنت ہے ان کا جو پورا آتن وشواس ہے وہ سسٹم کی بھیٹ چڑ رہا ہے خاصت سے اس سسٹم کی جو دھاندلی اور بھرشتا چار میں لپت ہو رہا ہے یہ ودیارتیوں کے دی موٹیویٹ کرنے کا اچھا خاصا کارن ہو سکتا ہے اور ودیارتی سے دی موٹیویٹ ہوں گے ہمیشہ ودیارتیوں کے پاس میں اس کا وکلپ انہیں خود چیز کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس میں اپنے وکلپ تیار کرنے پڑے گی اس کے علاوہ جتنے چیزیں ہو سکتی ہیں یہ سسٹم کا فالٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے مال دیا یہ ٹکنالوجی کا فالٹ ہو سکتا ہے اس کو مال دیا ہو سکتا ہے اس کے بیٹر میں کچھ کچھ لوگ بھی انوال ہو لیکن اس پورے سسٹم کو جب تک کلینس نہیں کیا جائے گا تب تک اس سسٹم آگے نہیں بڑھ پائے گا یہ پوری پدھتی ہی بدلاؤ کے لائق ہو چکی ہے یہ بہت اہم ہے پدھتی جو ہے پرکریا جو ہے اس میں ایک بڑے بدلاؤ کی ضرورت ہے لیکن وہ بدلاؤ نظر نہیں آ رہا ہے پیوش ہمارے ساتھ آریگر سے کالر ہیں پیوش جی کیا سوال آپ کا ہے کس طرح کے دیکھتوں کا آپ سامنا کر رہے ہیں سمپر کن سے شاید ٹوڑیا ہے لیکن دوبارہ سے آپ ہم سے سمپر کریے گا کیونکہ ہمارے ساتھ خاص پینل موجود ہے جو آپ کے سوالوں کا جواب یہاں پر دے رہا ہے تاکہ چھاتروں کو انصاف مل سکے اور سیاست کم سے کم اس سے کوسو دو رہے بھرط کٹانا جی چھوٹا سا ریاکشن اس پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے پدھتی بدلنی کتنی زیادہ ضروری ہے بلکل پدھتی اگر کسی سنسطہ پر اگر اس طرح سے سوال اٹھ جائے اور چھاتر وہ بھی لگاتار دسک دسکوں سے اگر اس طرح سے سوال اٹھاتے ہیں چھاتر تو اس میں کچھ نہ کچھ نیا ہونا چاہیے اس کی اوپر سی بے کی انکواری ہو اس کی جانچ ہو تب ہی ان چھاتروں میں ایک نیا وشوات جگنا چاہیے لیکن میرا آج ایک اس آندولن سے کوشن تیار ہوتا ہے کہ جس آندولن کو بیک گراؤنڈ سے ایکس فارمر چیئرمن ایس ایس سی کے اور ورطمان میں کوشنگ سینٹرز اس کے کچھ لوگ جس طرح سے آندولن کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہی ڈلی پولیس کی ریپورٹ میں 2013 کی میں اسی ایکس چیئرمن جو ابھی ورطمان میں سپورٹ کر رہے ہیں انہی کے رہتے ہوئے جب یہ پیپر لیک ہوئے تھے ان کے خلاب میں کاروائی ہوئی تھی اور کوشنگ سینٹرز کو بھی اس میں دوسری ٹھہرا گیا تھا وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اگنس میں کیا آج تک کاروائی ہوئی ہے اور ان کے رہتے ہوئے اس سمیں کیا کاروائی ان چھاتروں کے بیچ میں تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ اپنے سمیں میں کچھ نہیں کر پائے لیکن جب آپ ریٹائر ہوئے اس کے بعد آپ کوشنگ کر دیں اور یہ دیکھیں کہ موجودہ استطیق میں واقعی چھاتروں کو انصاف مل بھی پائے گا یا نہیں مل پائے گا سوشیل ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سوشیل جی کیا آپ کا سوال ہے ہمارے پانل سے ہمارا سوال ہے یہ چیزیں چھاتروں کے پروٹسٹ کے بعد ہی کیوں نکل کے آ رہی ہیں جو بھی سچھا جگت سے جڑے ہوئے سم مانے سکتے ہیں آپ کے پینل میں راجبوت جی بھی بیٹے ہوئے ہیں ان سب لوگوں کو اور جو بھی ہے پبلک کو ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ سمسکہ آج کی نہیں ہے بگت پانچھے ورکوں سے بہت ایک سوال ہے ہمارے پر سوشیل جی نے اٹھایا ہے اکشہ یہ کوئی آج ہے کل کی تو پروبلم ہے نہیں آپ یوار چہرہ ہیں آپ کو کیا لگتا ہے جب ایوار ان تمام طرح کی دکتوں کا سامنا کرتا ہے خاصتہ سے جب پریقشہ کی بات ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے جب اسے معلوم چلتا ہے کہ سسٹم کے بھشتاچار کی بدولت اس کی زندگی برباد ہونے والی ہے آگے کچھ پرمک بات ہے آپ کے ایک پہلے کالر نے بھی بتایا وہ بہت گریب پریوار چاہتے ہیں آج دس بھائی آٹ کے کمرے میں پٹیل چیسے مکرجنگر میں تمام چھاتر دیش کے کونے سے آتے ہیں پڑھنے کے لئے جب وہ پیپر دینے کے لئے جاتا ہے بہار نکل کے پردلتا ہے کہ پیپر تو لکھتا دس سے بیس لاغ روپے دیکھیں کوئی ناؤگری پا گیا اور میں پوچھنا چاہوں گا بھرت کھٹانا جیسے اور تمام لوگوں سے جو اور میری باتیں آپ سن رہے تھے دیش کے چھاتروں کی اواز پہلی بھی اٹھتے رہی ہے چھاتر پہلی بھی سڑکو پر اترا ہے اور اب UPSC اسی سی سیٹ کے مددے کی بات رہی ہو یا اس سے پہلے کوئی بھی ایک ایشو رہا ہو ہندی لینگویج کا بھی ایشو رہا ہو تو NSOE اور راحل گاندی رہی نے سڑک پر اتر کے سی سی سیٹ کے مددے کو اٹھایا تو اور میک شور کیا تھا کہ UPSC اس مان کو مانے دوسری بات جنہوں نے کہی ایک پیپر کو کینسل کروانا is not a solution پدیتی کو چینج کروانا ہی we should evolve by the time دیجٹل انڈیا کا دھونگ پیٹ کیا ٹیو پر اس کے ایڈ جکھا گیا ہم اس کو ڈیجٹل نہیں کر سکتے ہیں آج تمام ان لیبز پر ان تمام نیکسز کی جات ہونی چاہیے ہم کسی ایک پٹیکولر سرکار کے ساتھ میں نہیں لیکن یہ بہت لمبے وقت سے چلا رہا ہے اور آپ نے کہا باقی پیانل میں بانتے ہیں کہ آج کل اٹھایا گیا مددہ نہیں یہ مددہ اٹھتا رہا ہے دکت یہ ہے کہ مددے پر صرف بحث ہوئی ہے لیکن پدھتی چینج کرنے کی کوشش اب تک کسی نے نہیں کیا یہ بھی ایک تب سے بڑا سچ ہے جب جب بہت ہوئی ہے تو اس پر کانگریس پارٹین اور نسوی کا چاندہ میشہ ساف رہا ہے ہم لوگ بیچ مر آگے لوگ کے بیچ میں اس پرابلم کا سولیوشن دے رہے ہیں جتیندر سنگھ ہو اس دے ایم او ایس او ڈی او پی ٹی وہ کہاں پر ہے اس ماملے میں تمام بی جے پی کے نیتا تمام ویڈیارتی پیشید انہیں ستائی ساری سے لے گا رہا چاہ ساری گا ہریانا کے کسل سے ہمارے ساتھ آجے جی موجود ہیں آجے جی کیا سوال آپ کا ہے کس طرح کے دیکھتوں کو سامنا آپ کر رہے ہیں میں ایس 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 کارنٹ ہوں اور میں لگ بک چار سال سے اس کی تیاری کر رہا ہوں پہلے میں ڈلی کوچنگ لے گیا ہے اس پہلے میں نے بیٹیک بھی کیا ہے اور اب تک مطلب دو تین ایگزام کلیر کرنے کے بعد بھی جوائن ہی نہیں دیتے ہیں ابھی میڈیکل پینڈنگ ہے سی بیو کا اور اس کا جو پیپر ہو چکا ہے وہ دیشمبر ہو چکا ہے اور ابھی تک اس کا میڈیکل کی ٹیٹ نہیں آئی ہے ابھی تک یہ ایک بہت اہم سمسے آپ کے ساتھ یہاں پر آ رہی ہے جی ایس راج پود جی یہ ایک بہت بڑی خامی آتی ہے آپ پرکشہ دیتے ہیں کئی بار معلوم چلتا ہے کہ وہ لیک ہو گئے آپ پرکشہ دیتے ہیں یا پھر آپ کا اچھا نتیجہ آتا ہے لیکن پھر بھی جوائننگ کو لے کر ایڈی چھوٹی کا زور کرنا پڑتا ہے کیوں کٹ آف چینج کرتی جاتی ہے بلکل دیکھیں ایسا ہے کہ ان سنستھاؤں میں ایکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے جو وقت اپنا کام نہیں کرتا ہے یا بے ایمانی سے کرتا ہے اس کے خلاف نہ تو کاربائی ہوتی میں بار بار کہوں گا اگر کسی بھی پرکشہ کا آپ ویژیاپن دیتے ہیں تو اس کے چھے مہینے کے اندر ساری چیز پروسیس ہو جانی چاہیے اگر نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب آپ انیفیشنٹ ہے اور کام کسی اور کو دینا چاہیے یہ ہر جگہ ہو رہا ہے اور پردھت چینج کرنا آبشک ہے لیکن کافی نہیں ہے جب تک صحیح لوگ سنستاؤں کے ادھیکش نہیں بنیں گے تب تک آپ اس پر صدار کرنے کی استطعت میں نہیں ہو پائیں گے اور اسے کسی سمجھ کرنا ہے تو صحیح رہا ہے یہاں پر چننی ہوگی پردھت چینج کی کندے پر ذمہ داری دینی ہوگی جو چھاتروں کی سمجھ سیاں کو سمجھے اور اس پرکریہ کو جٹل ہونے سے روک سکے جو کی چھاتروں کے بھوشے پر بھاری پڑ رہے ہیں اور ایسے سی مکیالے میں جس طرح سے یہاں پر چھاتروں کا پردشن چھے دن سے سامنے آ رہا ہے اس پر گوھر فرمانے کی بہت ضروری ہے ایک سولیشن پرمننٹ طور پر نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح سے چھاتروں کو بار بار سامنے آ کر اندولن نہ کرنے پڑے وہ اپنے بھوشے پر اپنی پرکشاہوں پر دھیانت دے سکے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے سیاست نہیں یہاں پر انصاف ہونا بہت ضروری ہے